بہی علاقوں میں رہنے والے زیادہ تر افراد پولیس سے اس لیے خوف زدہ رہتے ہیں کہ وہ قانون میں تیہ شدہ پولیس کی حدود سے نہ واقف ہوتے ہیں گو کے حالات کافی بدل چکے ہیں اس کے باوجود چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ہونے والی کسی وارداد کی تفتیش کرنے والی پولیس پارٹی متاثرہ خاندان کے پاس جانے سے قبل وہاں کے باعثر زمیدار یا چوہدری کے پاس بیٹھ کر اس کی مرضی کے مطابق وارداد کی تفتیش کرتی ہے یہی حال شہری علاقوں کا ہے جہاں ملزم کے اقرار جرم کے بعد بھی اسے عدالت میں پیش کرنے کے بجائے جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور بعض دفعہ زخمی یا بیمار ہونے کے باوجود اسے وہ سہولت نہیں دی جاتی جس کا وہ حق دار ہوتا ہے تشدد کے ایسے کئی واقعات پچھلے کچھ مہینوں سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں جن میں گریفتار شدہ ملزمان دوران تفتیش یا اس کے بعد پولیس کا تشدد برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہمارے ملکی جیلیں اور تھانے ایسے عقوبت خانے ہیں جہاں باعث اور ملزمان کے لیے تو تمام سہولتیں موجود ہوتی ہیں مگر عام آدمی کے لیے نہ کوئی بنیادی سہولت موجود ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی زندگی کی حفاظت کی جاتی ہے کراچی کی ملیر جیل میں چوری کے ملزم کی پرسرار موت واقع ہوئی تو جیل حکام نے اسے دل کا دورہ قرار دیا لیکن لاش پر تشدد کے نشانات سے یہ پتا چل رہا تھا کہ نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے ملک کی جیلیں غریبوں کے لیے عقوبت خانوں سے کم نہیں ایک غریب آدمی اگر کسی جرم میں گرفتار ہو کر جیل چلا جائے تو اپنی سلامتی کے لیے اسے ہزاروں روپے جیل حکام کو دینے پڑتے ہیں نہ دینے کی صورت میں جیل کا ہر دن قیدی کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتا جیل اور پولیس کی ظلم کی چکی میں پیسہ ہے کراچی کے ایک اور نوجوان جو چوری کے معمولی کیس میں جیل میں گیا اور پھر چار دن بعد اس کی لاش گھر آئی اور اس بار بھی جیل پولیس نے روایتی بیان دیا کہ قیدی دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گیا ہے لیکن مرنے والے نوجوان کی لاش پر تشدد کے نشانات دیکھ کر ہر شخص کام گیا کراچی کے علاقے بلدے ٹاؤن سہید آباد کے علاقے کا رہیشی محمد صغیر اسی علاقے میں قائم ایک جنرل سٹور پر ملازمت کرتا تھا ایک روز اس نے اپنی دکان کے مالک کی چیک بک سے دو چیک چوری کر لیے دکان کے مالک کو سی سی ڈی وی فوٹیج کی مدد سے پتہ چل گیا کہ چیک کس نے چوری کیے ہیں جس کے بعد اسے سہید آباد تھانے میں چیک چوری کروانے کی ایف آئی آر درج کروائی اور پولیس محمد صغیر کو اس کے گھر سے حراست میں لے لیا جسے دورانے تفتیش اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا اگلی روز گرفتاری کے بعد ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے اسے جیل منتقل کر دیا پولیس کے مبینہ تشدد سے نوجوان ہلاک ہو گیا جسے چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا حیرت کی بات تو یہ ہے اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا اور وہ جیل میں تھا اعتراف جرم اور جیل میں جانے کے بعد تفتیش یا تشدد کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی اس کے باوجود ملزم پر تشدد کیا گیا صغیر کے گھر والوں کے مطابق صغیر کو جب جیل منتقل کیا گیا تو وہاں اس بات کا علم ہوا کہ تھانے میں پولیس کے تشدد کے باعث اس کا بازوٹ ٹوٹ گیا ہے جس کے بعد جیل حکام نے صغیر کا تینہ ہسپتال سے میڈیکل کروانے کے بعد اسے جیل کے ہسپتال میں داخل کروایا اسکڑی میزہ وہ لے کے پھر تھانے میں چلے گئے ٹھیک ہے تھانے ہاں لے کے حوالے کر دیا اس کے بعد تھانے والوں نے بچہ ٹھیک ٹھیک سلامت میں نے دیا ہے تھانے والوں نے دا جانا کیا کیا ہے لیکن میں نے دیکھو یہ بچہ میں جیسے کہ میں بیٹھا ہوں کہ کیسے ہو گئے رات کو بچہ جیل میں چھوڑ کے آئے ہیں تو ایک رات میں اس کا بازو بھی ٹوٹ گیا ہے اس کا یہ بازو بھی ٹوٹ گیا ہے سگیر کے بھائی کا کہنا ہے کہ انہیں تین روز بعد جیل سے فون آیا ہے کہ سگیر کا انتقال ہو گیا ہے بچہ آپ کے والد نے چہرہ دیکھ کے بیٹھ گئے تھے صدمہ ہو گیا تھا وہ بیٹھ گئے تھے وہ کچھ دیکھ نہیں سکے بچہ کا چہرہ تھا ایسا ہی تھا کہ وہ دیکھ کے بیٹھ گئے جب میں نے بچے کو دیکھا اس کا معاینہ کیا تو پوچھا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ بچہ کیسے فوت گیا ڈاکٹر صاحب نے ڈائریک بھول دیا بائی اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا بائی سال کا بچہ یاد ہانے والے پلیس والے نے مجھے دلا دیا میں فالہ ہان بھول رہا ہوں آپ کا بچہ کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے انتقال جب ہو گیا میں جہاں سے گاڑی بندے کے ساتھ گئے ہوں موٹر سیکل پہ لانڈی جیل میں ایک بجے پہنچوں ٹھیک ہے اس وقت تک میں بچہ نہیں دیکھا ہے جس وقت تک ہو مطلب ہے مجھے اجازت نہیں میرے سے موبیل جمع ہو گیا میں اندر گئے ہوں پھر میں اندر گئے ہوں سپرڈرنلل کا کام تھا مجھے بلانا بھائی میں ادھر بیٹھا رہا ہوں پھر ایسے چو آیا تو اس نے بھلا یار آپ کا بچہ اللہ کا پیار ہو گیا صغیر کے گھر والے جب جیل پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ دل کا دورہ پڑھنے سے اس کا انتقال ہوا ہے ملزم کے اہل خانہ نے دعویٰ کیا کہ جب وہ جیل گئے تو انہوں نے صغیر کے جسم پر تشدد کے نشانات دیکھے اسے جیل میں بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گیا صغیر کے گھر والوں نے الزام لگایا کہ سعید آباد تھانے کی پولیس اور جیل کی عملے نے ظہور شاہ اور اس کے ساتھیوں کے کہنے پر اسے تشدد کا نشانہ بنایا ہے سعید آباد تھانے کے لوک اپ میں ریکارڈ کیے گئے متوفی محمد صغیر کے بیان میں یہ بات سامنے آئی کہ صغیر نے ظہور کے کہنے پر چیک چوری کیے اور چوری کھرنے کے بعد اسے چیک ظہور شاہ کو دے دیئے تھے ایف ای آر کٹوائی جس کی بنا پر میرے بھائی کا نام آیا میرے بھائی کو اٹھایا اٹھانے کے بعد اسے جب تھانے لے گئے تھانے میں اس نے بیان دیا کہ میں نے یہ چیک جو اٹھائے میں یہ میں نے اٹھا کے ظہور شاہ اور راجہ ارشد کے حوالے کیے اس کا بیان ختم اب اس پر یہ توچر کر کے اپنا پولیس والے اے ایس ای نائم اے ایس ای وزیر توچر کر رہے ہیں کہ آپ اپنا بیان چینج کرو اچھا میں اپنا بیان کیسے چینج کروں جبکہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے میں نے خود اپنے چیک دیئے چوری کی اس واردات میں ملزم اکیلا تھا اور اس کے مالک نے سی سی ٹی وی کی مدد سے اس پر چوری کا الزام لگایا جو ست ثابت ہوا لیکن تفتیش کے بعد پتا چلا کہ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس واردات میں کچھ اور لوگ بھی شامل تھے سما کرائم سین کی ٹیم سے بات کرتے ہوئے متوفی صغیر کے بھائی محمد شبیر نے بتایا کہ صغیر حافظ قرآن تھا اور لوگلشے نے مزدور سعید آباد میں اپنی رہشگاہ کے قریب نیول کالونی میں ایک سپرسٹور پر کام کرتا تھا اس کی ایک سال کی بیٹی بھی ہے شالتیو ٹان پولیس نے جب قدمہ درج کیا ہے اس میں تمام ملزمان کو بچاتے ہوئے پولیس نے صرف قیدیوں کو نامزت کیا ہے جو نائنصافی ہے ایف آئی آر میں کیا ہے یہ ایف آئی آر ہے کیا اس میں دو قیدیوں کے نام ہیں قیدیوں کو میں کیا کروں قیدیوں کو میں کیا کروں قیدی کیا کرے قیدی تو پہلے سے جیل میں ہے وہ کیا کریں گے تو وفی صغیر کے والد کا کہنا تھا کہ ایک قیدی نے جیل کا دورہ کرنے والے جیڈریشنل میجسٹریٹ کو دیئے گئے بیان میں دعویٰ کیا کہ صغیر پر ساری رات تشدد کیا جاتا رہا اسے چھیل کے امنے نے تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد انجیکشن لگائے جس کے بعد اس کے بیٹے کی موت واقع ہو گئی اس دنازے سے نکل لگے تو جیج صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا کئی دن ہے اس طرح کے ہاتھ پکڑ لیا اس طرح کے انہوں نے بولا جیج صاحب میری بھی ایک عرض سنو خرات کو اس بچے کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں بچے کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں شہید دید مارا ہے شدید مارا ہے اس بچے کا بازو بھی ٹوٹا تھا اس کے بعد تکیا تھا اس کو مارا ہے اسے وہ تکیا گے رکھ رہا تھا اور پھر یہ بیٹ کے نیچے سے گودر رہا تھا اور بچے کا بازو بھی ٹوٹا گیا تھا ایک بیٹ کے نیچے سے گودر رہا ہے دوسرے کے نیچے سے گودر رہا ہے تیسرے کے نیچے سے گودر رہا ہے پھرے نے کھڑا کیا ہے ابھی بچہ اس کے بعد یعنی کہ بارہ بچوں کے اس کے ساتھ یہی کاروائی چاہ لگتی سگیر کی بوڑی والدہ کا کہنا تھا کہ اس نے اپنا بیٹا صحیح سلامت پولیس کے حوالے کیا اور پولیس نے ان کے ہاتھ میں لاش تھما دی وہ اسی روز اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جیل جانے والی تھی جس روز اس کے انتقال کی خبر ملی سگیر کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ جنہوں نے ان کے بیٹے کو چیک چوری کرنے پر مجبور کیا اور جن کی ہمہ پر ان کے بیٹے پر تشدد کر کے اسے قتل کیا گیا ہے ان سب کو گریفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے بدر لینے کے لیے میرے بھائی کا یوز کیا یوز کیا کہ اسے نشے پر پہلی عادی کیا اس کے بعد اس سے کہا کہ مجھے یہاں کے دو چیک چاہیے وہ یہاں کی بچے بھی مور چاہیے میں آپ کو کچھ پیسے دوں گا یہ کام آپ میرا کرو میں آپ کو دس ہزار پیسے دوں گا دس ہزار پیسے دوں گا دس ہزار پیسے انہوں نے انہوں نے اوفر کی دی جیل میں قیدیوں پر تشدد کوئی نئی بات نہیں اور نہ ہی اس تشدد کے بعد ان کی موت کوئی نیا واقعہ ہے قریب افراد پر پولیس ہمیشہ سے تشدد کرتی چلی آئی ہے اب تو کئی بڑے بڑے افراد بھی اس تشدد کے ہاتھوں اپنی جان سے جا چکے ہیں جو کسی طور پر بھی درست عمل کہا نہیں جا سکتا قیم امن نئیم خان کے ساتھ سالک شاہ سما کراچی کوئی بھی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر کوئی ملزم اقرار جرم کر لے اور اسے جیل بھیج دیا جائے تو اس کے بعد اس پر تشدد کیا جائے لیکن ہماری پولیس تو بے گناہ افراد پر بھی تشدد کے لیے مشہور ہے جس کی وجہ سے جرائم پیش افراد جرائم کی دنیا سے نکلنے کے بجائے آدھی مجرم بن رہے ہیں پروگرام کرائم سین میں بفت ہوئے ایک مقتصر سے وفقے کا جس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے تب تک آپ سامان کے ساتھ ہی رہیں پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدی کہتے ہیں بٹے سٹے کی شادیاں جلدی ٹوٹ جاتی ہیں اور نہ بھی ٹوٹیں تو دو خاندانوں میں درار ڈال دیتی ہیں ایسی شادیوں میں چار افراد کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے کوئی ایک بھی غلطی کرے تو چاروں کی زندگی متاثر ہوتی ہے اور دو گھروں کے ساتھ پورا خاندان بکھر جاتا ہے حافظ آباد کے تھانا قسیسے کے علاقے میں بھی وٹے سٹے کی شادی کے بعد ایک خاتور نراز ہو کر واپس اپنے گھر گئی تو اس کے بھائی نے اسے قتل کر دیا اس لیے کہ اس کی اپنی زندگی بھی متاثر ہو رہی تھی پاکستان میں وٹے سٹے کی شادیوں کا رجانت زیادہ تر ان خاندانوں میں ہوتا ہے جو برادری سے باہر شادیاں نہیں کرتے یا جن کے پاس زمین جائداد ہو تو وہ بھی خاندان سے باہر شادیاں نہیں کرتے اور وٹے سٹے کو ترجیح دیتے ہیں جس کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر مسائل سامنے آتے رہتے ہیں چاروں لوگوں میں سے کسی ایک کا مزاج بھی نہ ملے تو چاروں کی زندگی متاثر ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ خاندان کے بڑے خاندان کو جوڑنے کے لیے یہ کام کرتے ہوں لیکن اس کے نتائج کہیں سے بھی اچھے نہیں ملتے بٹا سکتا ہے جو ہے یقیناً مطلب میرے اصاب سے ہر بڑا لکھا بندہ اس طرح سے سوچتا ہوگا آپ سمجھنے ایک نیگٹیف پیلو ہے ہمارے معاشرے کا دیلی بنیاد پر وٹے سٹے کی شادی کی حوالے سے پاکستان کے ہر حصے میں روزانہ کی بنیاد پر کوئی لوگوں کو مسئلہ ضرور پیدا ہو تھانا کسیسے کے ریائشی اسلم اور اللہ دیتا دونوں سگے بھائی ہیں اور دونوں زمیدارہ کرتے ہیں ان کا خاندان زمین پر گزر بسر کرتا ہے اسلم اور اللہ دیتا نے اپنے بچوں کی شادی کی تھی پھر اللہ دیتا نے اپنی بیٹی پروین کی شادی بھائی کے بیٹے کے ساتھ کر دی اور یوں وٹا سٹا ہو گیا چھوٹی ان کی لینڈ ہولڈنگ ہے اسی پہ گزر بسر کرتے تھے ساتھ میں اپنا محنت مزدوری بھی کرتے تھے تو میڈیوکرسی فیملی ہے جو زمین کی کاشت اور باقی محنت مزدوری بھی اپنا گزارہ کرتا ہے دونوں بھائیوں نے آپس میں اپنی اولاد کے رشتے تاہ کیے تھے اللہ دیتا کہ یہ بیٹی مقتولہ جو آپ پرنین بی بی یہ محمد علیہ السلام کے بیٹے کمر آباز سے شادی شدہ تھی جبکہ محمد علیہ السلام کی بیٹی شناز بی بی مقتولہ کے بھائی عثمان غنی عرف شانی سے شادی شدہ تھی یہ وٹا سٹا کا رشتہ تھا ان کا آپس میں دونوں بھائیوں نے سوچا تھا کہ اس طرح خاندان جڑا رہے گا اور جس طرح پہلے اتفاق سے زندگی گزر رہی تھی ایسے ہی چلتی رہے گی لیکن پروین کی اپنے سسرال میں نابند سکی اور جھگڑے شروع ہو گئے پروین کی شادی سات ماہ قبل ہوئی تھی شادی کے بعد ہی اس کے سسرال والوں کو اس سے شکایات شروع ہو گئی تھی کہ وہ نہ تو کسی کی عزت کرتی ہے اور نہ اچھے طریقے سے بات کرتی ہے بلکہ اکثر گالم گلوج بھی کرتی رہتی ہے جس کی ویعہ سے اکثر جھگڑے ہونے لگے ہیں سات ماہ میں ہی پروین کے سسرال والوں کے ساتھ جھگڑے شروع ہو گئے تھے اس کے بھائی اسمان کی بھی شادی اسی گھر میں ہوئی تھی لیکن پروین کا مزاج ان کے ساتھ نہ مل سکا اور چھ ماہ بعد ہی وہ نراز ہو کر اپنے باپ کے گھر آ گئی پروین کو نراز ہو کر اپنے باپ کے گھر آئے ایک ماہ ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے یہاں بھی جھگڑے شروع ہو گئے تھے اس کا بھائی اسمان سمجھاتا تھا کہ بہن کی وجہ سے اس کی شادی شدہ زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے اور پھر معاملہ اپنے برے انجام کی طرف چلنے تھا پروین کو نراز ہو کر باپ کے گھر آئے ایک ماہ کا عرصہ ہو چکا تھا اسے باپ اور بھائی نے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ کسی طریقے سے نہ مانی اس لیے اسمان کے گھر بھی مسائل شروع ہو گئے وہ اپنے گھر کے حالات خراب ہونے کا ذمہ دار صرف اپنی بہن پروین کو سمجھتا تھا اس روز بھی دونوں بہن بھائیوں میں اسی بات پر بحث ہو گئی اور تلخ کلامی شروع ہو گئی جگڑا اتنا بڑا کہ اسے کوئی نہ روک سکا اور اسمان نے اپنی بہن کو گولی مار دی جس سے وہ زخمی ہوئی اور بعد میں اسپطال میں دم توڑ گئی پروین کی ماں کی مدیت میں اسمان اور اس کے سسرالیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا جس میں اسمان کے سسرال والے بے گناہ قرار پائے جبکہ وٹے سٹے کی بھیٹ پروین اور اس کا بھائی اسمان چڑ گئے اسمان اب جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہے اور پروین اپنی موت کی آگوش میں چلی گئی ہے تو تیس اپریل کو صبح اٹھ پینٹالیس پین کی بعد جب اس کے زیادہ بڑی ہے تو اس میں جو اسمان وفشانی ہے جو قاتل ہے اس نے اس کو پسٹل سے فائر مار دیا اور بولیس کیار پار ہوگی زخمی ہوگی شدید اس کو ٹی ایج کیو کنڈی بٹھنے شفٹ کیا گیا اور پھر اس کی ڈیپ ہوگی ابتدائی طور پہ تو جو اس میں مدعیہ تھی وہ اس مقتولہ کی والدہ بنی تھی اور اس نے اپنے بیٹے کے خلاف اور اس کے علاوہ اس کی سالے کے خلاف اور اس کی جو بیٹے کی ساس ہے جو یعنی کہ اس کی بیٹی کی بھی ساس تھی ان کے خلاف فیار کروائی تھی ایک نام معلوم بھی لکھا تھا لیکن مارنے والا چونکہ اس میں منیادی طور پہ ایک ہی تھا جو اس کا لڑکی کا بائی تھا مقتولہ کا بائی تھا بٹے سٹے کی شادی اچھی لیت سے ہی کی گئی تھی لیکن آج تک ایسی شادیوں کے انجام اچھے سامنے نہیں آتے ناراضگیاں بن جاتی ہیں یا گھر ٹوڑ جاتے ہیں اور پھر انجام پروین اور عثمان جیسا ہوتا ہے اس لیے اس قسم کے واقعات سے بچنے کے لیے خاندان کے بڑوں کو بچوں کے مزاج سمجھ کے رشتے تیگ کرنا چاہیے ریکوٹر بلال اکبر اور کیمرہ ٹیم کے ساتھ نئیم جنجوہ سما حافظہ بات بٹے سٹے کی شادی کرنے والے خاندان ایک دوسرے کے قریب آنے کے بجائے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان میں اختلافات بھی شروع ہو جاتے ہیں جس کا نتیجہ اتنا ہی بیانک ہوتا ہے جتنا اس واردات میں ہمارے سامنے آیا اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے لعب آپ فیس بک یوٹیوب اور ٹوٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سامنے